بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی ناظرین پاکستان میں بھرتے ہوئی کرونا کی وبا سے اس وقت سخت تشویش کی لہر ہے جس پر پاک فوج کا علا سطح اجلاس ہوا اور اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ جیسے بھارت میں کرونا کی وجہ سے تباہ کاریاں ہو قبرستان تک ختم ہو گئے ہیں تیچی تجلائی جا رہی ہے اور اس کی خدشہ ہے کہ کرونا پاکستان میں اس سے زیادہ پھیل سکتا ہے جس پر ایس او پی پر مدد کرانے کے لیے جنرل کمر جوید باجوہ اور پاک فوج میدان میں آ گئی ہے اور اب پورے پاکستان میں ایس او پی پر ایمپلیمنٹ کرائیں گی یقینی بات ہے اس پوری پاکستانی قوم کا فرض ہے کہ پاک فوج آپ کی افادت کے لیے آپ کے لیے میدان میں نکلی ہے اور اپنی زندگیوں کوئی دعو پہ لگا کے نہیں ہے ایک طرف پاک فوج سرحدوں پر آپ کی حفاظت کے لیے دشمن کے سامنے اس کے برود کے سامنے اپنا سینہ سامنے رکھتی ہے دوسری طرف اندرونی جہاں حکومت نہل اور نلائک ہو رینجمنٹ نہ کر سکی ہو پولس کی کریڈیبلٹی نہ ہو لوگ پولس کی بات نہ مانے اور ایس او پی پر ایمپلیمنٹ نہ ہو تو اس کو روکنے کے لیے پاک فوج کے دستے طلب کر لی ہیں پرائیم منسٹر کی روکیسٹ پر آرمی چیف نے اجازت دے دی ہے دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں شہباز شریف بہت اہم ملاقاتیں کرنے لگے ہیں اور بجڑ سے پہلے ایک خاص سٹریٹیجی بنائیں گے جبکہ حکومت کی تین شخصیات کے خلاف نیب میں کرپشن سنگین کرپشن کی تقیقات شروع کر دی گئی ہے کیا آنے والے دنوں میں اب آپوزشن کے ساتھ حکومتی وزرہ یا اہم شخصیات بھی جیل میں جانے والی ہیں ان پہ تفصیلی گفتگو کریں گے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ دوزار انیس پہ کرونا آیا اور اس نے پوری دنیا کو خلا کے رکھ دیا امریکہ یوکے اور دیگر تمام ممالک میں ان کی اکانومی تباہ ہو گئی پہلی دو ویز میں پاکستان نے احسن طریقے سے اس کو ایس او پی پر implement کرایا اور عمل کریا پہلے بھی پاک ہو جائی تھی لیکن اس تیسری ویو پر حکومت کنٹرول نہیں کر پا رہی کیونکہ اس ویز میں اس کرونا نے زیادہ نقصان اٹھا رہا اور یہ مسوم بچوں کو بھی لگ رہا ہے جس میں ہر روز کیسوں میں اضافہ ہوتا جا رہا اور ہلاکتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا جس کی وجہ سے پورے ملک میں ایک خوف کا عالم تاری ہے ہمارے ملک میں ہیلتھ ہے نظام زیادہ بہتر نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت خصب تعلو میں منٹی لیٹرز ختم ہو چکے ہیں اور خدا نہ ہاستہ اگر ہم تھوڑی سی بدتیاتی کرتے ہیں اور کرونا آتا ہے تو الخطیہ کے سڑکوں پر بھی اس قسم کے بیمار لوگوں کی ایک لائن لگ جائے گی جس کی وجہ سے ایک سروے کیا گیا تو انہوں نے کہا گیا کہ پولیس اور انتظامیاں فیل ہو چکی ہے کیونکہ لوگ ان سے اجازت ان کی بات مان پہ کرونا ایس او پی پر عمل نہیں کرتے اور شکایت یہ بھی آ رہی ہیں کہ پولیس پیسے لے کے دکانیں کھلا دیتی ہے اور ایس او پی پر دنم کر دیتی ہے نہ ہی ماسک پر سختی کرتی ہے نہ ہی ایس او پی پر جس کے بعد پرائم منسٹر اور پاکستان نے آرمی چیف کمر جوید باجوا سب سے روکیسٹ کی کہ ایسے موقع پر ہمیں پاک فوج کی مدد چاہیے یاد رکھے کہ پہلے بھی زلزلہ ہو سلاب ہو پاک فوج کو طلب کیا جاتا اور پاک فوج اپنی جانے مشکلات میں ڈال کے خاصوصا جوان فوج کے جوان آتے ہیں اور اب فوج آ رہی ہے اور یہ پور پاکستان میں آئے گی کسی ایک دو شہر میں نہیں آئے گی اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ دکانوں کے باہر اور بداروں میں اہم شہراحوں پر ڈیوٹی دیں گی اور لوگوں کو پیار محبت کے ساتھ ایس او پی پر عمل درامت کرنے کے لیے انہیں کہیں گی کہ آپ ایس او پی پر عمل کریں تاں کہ آپ اور آپ کی فیملی محفوظ رہے اس سلسلے میں ایک سروے کرایا گیا ہے کہ خدا نہ حاستہ اگر کرونا کے ایس او پی پر عمل درامت نہ ہوا تو پاکستان کے حسبتال میں جتنے بیڈ اس وقت کرونا کے ہیں اس سے کم و بیشتر دس خونہ زیادہ بریض خدا نہ حاستہ لانا کرے آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ایک تجویز کبینہ میں یہ بھی غور ہوئی ہے کہ اگر کرونا بہت زیادہ پھیلتا ہے تو پھر پاکستان میں مکمل لاک ڈاؤن کر دیا جائے یاد رکھیں یہاں سے کچھ کلومیٹر فاصلے پر امرت سر ہے لاہور سے اور وہاں اس وقت کرونا نے اس قدر تباہی ہے کہ ڈھائی ڈھائی تین تین لاکھ کیس ڈیلی آ رہے ہیں قبرستان وہاں مکمل ہو چکے ہیں جس میں قبر مردے دفنانے کی جگہ نہیں رہی جبکہ وہ جو ہندوستان میں جیتا جلاتے ہیں لکڑی یہ ختم ہو گئی اور اتنا خوف کا لامہ تھا کہ سڑک پہ گلی محلوں میں انسان مرے ہوئے نظر آتے ہیں کرونا کی وجہ سے اس وجہ سے ناظرین ایک تو فوج آگئی دوسری طرف ہمارے ملک میں میڈیکل پوائنٹ آو ویو سے خسبتانوں کی حالت بہتر نہیں اس میں میں آپ ہم سب مل کے ایک دوسرے کی زندگی کے تحفظ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کے لیے غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں بار بار دکانوں پر نہ جائیں بچوں کو باہر نہ بھیجیں دن میں کموں بیشتر ڈیلی دس سے زیادہ دفعہ بیس سیکنٹ تک ہاتھ دھویں لوگوں سے ہاتھ ملانا بند کر دیں ماسک کو یقینی بنا لیں اور جتنی اتیاط کر سکتے ہیں اپنے لیے اپنے زیدوں قراب کے لیے کریں غیر ضروری گھروں سے نکلنا چھوڑ دیں اگر خدا نہ ہاستہ یہ کرونا تیزی سے پاکستان میں آتا ہے تو پاکستان اس سلسلے میں متعمل نہیں ہو سکتا کہ اس کا علاج کر سکے یا لوگوں کو فرس ٹیٹ دے سکے اسی لیے پاک فوج کے ساتھ تعاون کریں حکومت کے ساتھ تعاون کریں کہ کرونا کا خاتمہ خوشحال پاکستان کی طرف ہوگا دوسری طرف ناظرین ایک اہم ترین خبر کہا جا رہا ہے کہ کالندم طریقے لبیک نے جو ان پر پبندی لگائی ہے آئینی ماہرین سے مشورہ کیا ہے اور اس کے بعد ان پر پبندی اٹھا لی جائے گی کیونکہ قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے اس پبندی کی زیادہ حکومت بھی مخالفت نہیں کرے گی کیونکہ اس پبندی جب لگائی گئی ہے طریقے لبیک پر ساد رضوی پر تو انہوں نے خود کہا تھا کہ میں اس طرح باہر نہیں آوں گا اگر کچھ لوگوں نے آپ نبی پاکستان کی شان کے نام پر توڑ پوڑ کیا تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں تو انہوں نے جن آلہ ترین سرکار وکلا سے آئینی ماہرین سے مشورہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت میں جلد بازی میں پبندی لگائی ہے اور قانونی تقاضے پورے نہیں کی اور عدالت سے پہلی ہر علیف ہو جائے گا اور کہا جارہا کہ ملانہ فضل الرمان کی نسبت آنے والے دنوں میں طریقے لبیک جسے دو دارہ اٹھارہ کے لیکشن میں کموں بیشتر پچیس لاک سے زیادہ ووٹ ملے تھے دو ان کے رکن اسمبلی ہوئے تھے اس سے زیادہ بڑی طاقت ابر کر آئے گی اور اس سلسلے میں اگر انہوں نے حکومت سے تعاون کی اور اپنے آپ سے شرط پسندوں کو الگ کیا تو حکومت بھی ان پر زیادہ سختی نہیں کرے گی لیکن شرط یہ ہے کہ حکومت نے ایک میسیج سادھ رضوی اور طریقے لبیک کے تمام مجلسے شروعہ کو دے دیا نہ کسی کو قانون میں ہاتھ میں لینے دیا جائے گا نہ رستے روکے جائے گا نہ جلاو گراؤ کی زیادہ دی گی جس پر انہوں نے ہر ممکن تامن کی یقین دہانی کرائی ہے اور کہا جارہا کہ آنے والے دنوں میں طریقے لبیک کے آنی مہرین عدالت سے رلیف لے سکتے ہیں ابھی تک اطلاع یہ ہے دوسری طرف ناظرین شہواز شریف آج گھر پہنچنے کے بعد انہوں نے اہم ترین شخصیات سے ٹیلی فون پر رابطے کیے اور کہا گیا ہے کہ اپنے بھائی نواز شریف سے لندن میں انہوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ مریم کو اب کچھ دیر کے لیے خموش رکھے ملکی صورتحال بہتر نہیں ہے کرونا اس وقت تو روج پر ہے سیاسی مومنٹ یا تریق کوئی چلائی نہیں جا سکتی اور کہا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں ان کی اہم ترین شخصیات طاقت اور حلقوں سے ملاقات ہے جبکہ بعض سینئر سیاست دان جنگیر ترین اور شہباز شریف کے درمیان بریج کا رول کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جتنی چالی سے زیادہ لوگ اگر جنگیر ترین کے ساتھ ہیں اگر وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو حکومت کا چلنا مشکل نہیں نہ ممکن ہو جائے گا جس کے پر وزیر اعظم عمران خان کو کے بارے میں جو ایک بریج کا رول ادا کر رہا تھا اور جنگیر ترین جنگیر ترین نے عمران خان سے ملنے ایک تو کہہ دیا کہ وہ ان کی بنائی ہوئی کمیٹی سے کسی بھی صورت ملاقات نہیں کریں گے کیونکہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے انہوں نے عمران خان صاحب اور جنگیر ترین کے درمیان فاصلے بڑھائے ہیں غلط بیانی سے اور انہوں نے تین انہیں شرائط رکھی ہیں کہ ان کا کیس میرٹ پر سنا جائے پرنسپل سیکٹری آدم خان کو تبدیل کیا جائے اور اس کے علاوہ دو اور شخصیت کے نام دیئے ہیں کہ اگر ان کے ہوتے ہوئے جنگیر ترین کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم سے تلقت معمول پر نہیں آ سکتے ان کی وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے کوئی اختلاف نہیں انہوں نے ان کی حکومت بنانے میں مین کردار ادا کیا تھا اور وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ عمران خان کی حکومت گرائی جائے جبکہ اہم ترین حلقوں نے واشغاف لفظوں میں پی ڈی ایم اور جنگیر ترین تمام قیادت کو کہہ دیا کہ وہ سیاست میں کسی قصہ کا عمل دخل نہیں کریں گے سیاسی عمل کو سیاست دا نہیں چلائیں گے اور وہ کسی جماعت کو نہ سپورٹ کریں گے نہ کسی کی محالفت کریں گے جن کے کیس ہے وہ عدالتوں سے ریلیف لیں اگر کوئی سیاسی معاملات ہے تو پارلیمنٹ میں حل کیے جائے لیکن انہوں نے کہا وہ آئین اور قانون کے تحت اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے ناظرین ہم توقع کر رہے ہیں کہ اگر جنگیر ترین اور عمران خان صاحب کی جو ابھی تک ملاقات نہیں ہو سگی کچھ لوگ شر پسند چاہتے ہیں کہ عمران خان جنگیر ترین کو نہ ملیں اور عمران خان کے لیے مشکلات ہو اگر وہ یہ نہیں ہوتی تو آنے والا بجڑ عمران خان صاحب کے لیے منظور قرآن خاصہ مشکل ہوگا دوسری طرف اہم ترین اطلاع یہ ہے کہ حکومت کی تحادی جماعت کاف لیگ ایم کیو ایم اور جی ڈی اے نے ایک ایک بہتر منسٹریاں مانگ لی ہیں جس پر عمران ہاں سخت تشویش میں ہے کہ اگر میں ان کو منسٹریاں دیتا ہوں اور ان کو جن کے ذریعے منسٹریاں مانگ لیاں ان کی شورت بھی اچھی نہیں تو میں پھر انڈیپینڈنٹ حکومت نہیں کر پاؤں گا جس پر اتحادی جماعتوں کا موقف تھا کہ اگر آپ ہمارے ووٹ سے وزیر ادم بن سکتے ہیں تو ہمارے لوگ وزیر وزیر کیوں نہیں بن سکتے بہرحال عمران ہاں نے ابتدائی طور پر تینوں جماعتوں کو انکار کر دیا ہے کہ میں اتنی منسٹریاں نہیں دے سکتا لیکن وہ بازید ہے لیکن عمران ہاں سب کو بجڑ سے پہلے قومی اسمبلی اور سبائی اسمبلی کے بجڑ سے پہلے کوئی اہم فیصلے کرنے ہوں گے کیا انہوں نے بلیک میل ہونا یا نہیں ہونا ودارتیں دینی یا نہیں دینی اب عمران ہاں پر ڈیپینڈ کرتا ہے دوسری طرف عمران ہاں کو اس بات کی بھی تشویش ہے کہ حکومت کے کچھ قریبی لوگوں کی نیب انویسٹیگیشن کیوں کر رہا ہے کیا آنے والے دنوں میں پنجاب سمیت وفاق کی اہم شخصیت قانون کی گریفت میں آ سکتے ہیں ناظرین میں نے موجودہ سیاسی صورتحال ساری آپ کے سامنے رکھی آنے والے دنوں کی جیسے جیسے سیاست میں تبدیلی آتی لے گی آپ کی گاہی کے لیے نئی ویڈیو کا اتظار کیجئے اپنے ارزگد رہنے والے کی خوشیوں کا خیال رکھیں پاکستان زندہ بار